دوستو رادہ موہن کانے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے گھنائی ڈلچب دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے رادہ کو یہ سمجھ مارنے کی کوشش کی ہے دامنی نے اب دامنی آخرکار اس چیز میں بھی ایکسپوز ہونے جا رہی ہے کیونکہ دامنی کو لگ رہا تھا کہ سائد میرے جتنی چالا کوئی نہیں ہے لیکن دوستو اس کا پلہ ہمیسہ ہمیسہ کے لیے ایکسپوز ہو جائے گا ساتھی دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کہانی ایک بار پھرچے ایک ایسی سچویشن پر آرٹ کی ہے کہ جہاں پر اگر اس بار رادہ بچی تو اس کے پاس میں ایک نہیں بلکی کئی کئی پروپ ہونے والے ہیں دامنی کو ایکسپوز کرنے کے لیے دامنی کی بات کی جائے تو دامنی کو ہمیسہ سہی لگتا تھا کہ میرے سے زیادہ چالا کوئی نہیں ہے لیکن اس بار رادہ اس کی ایک نہیں سنے گی بلکہ اس کی ہمیسہ ہمیسہ کے لیے بینڈ بجاتی ہو نظر آنے والی ہے ساتھی دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کہانی بدلے گی نیا نظرہ بدلتا ہوا نظر آنے والا ہے جہاں رادہ اس بار بہت بڑی ثبوت کے ساتھ میں لوٹے گی اور دامنی کو ہمیسہ ہمیسہ کے لیے کروائے گی اس گھر سے باہر اور باہر جانے کا راستہ ایک ہی ہے کیونکہ کسی بھی طریقہ سے دامنی کا کالا چٹھا ساہی لوگوں کے بیچ میں لانا کالا چٹھے کی بات کی جائیں تو اس سمیں جو کہ تولسی نے پہلے سے ہی بول دیا تھا رادہ کو کہ رادہ تم ایلٹ رہنا کیونکہ تمہارے اوپر کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے حالانکہ دوستو خود بھی ایلٹ تھی اور خود بھی اسی لیے ہی ایلٹ تھی تولسی کیونکہ اسے پتاتی کہ دامنی کچھ بھی بری کرتوٹ کر سکتی ہے اور دامنی نے بری کرتوٹ کی بھی کیونکہ دامنی کا سیدھا سیدھا فنڈا ہے کہ میں ہمیسا میسا کلیے جان سے مار دوں گی رادہ کو اور اس کے بعد میں صرف اور صرف میرا ہوگا مہون ساتھے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں مہون کی بات کی جائیں تو وہ دھیرے دھیرے ہیں صحیح لیکن اب آنے والے اپیسوڈ میں رادہ کے پکس میں لڑنے والا ہے سیدھا سیدھا دامنی اور اس کی ماں سے ساتھے دوستو چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے جب آپ بتے گئے کیسے لگے میری ویڈیو ٹھیک موسیقی